بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے ہم سلطان احمد مسجد کی ایکسرسائز کر رہے ہیں یونٹ نمبر سیون آج ہم اس میں کریں گے what is abbreviation how do we use abbreviation abbreviation کے معنی کیا ہے ہم اس کو کیوں use کرتے ہیں why it is important to know common abbreviations and be able to use them correctly اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ہمیں common abbreviations بتا ہوں تو abbreviations are hiding inside the word most abbreviations begin with the capital letter and end with the period یہ ایک لفظ کے اندر چھپی ہوتی ہے اور یہ capital letters سے شروع ہوتی ہے اور period پہ ختم ہوتی ہے جیسے mister اور average we often reduce frequently used short phrases اور words sets usually to their initial letters ہم عام طور پہ initial letters use کرتے ہیں these are also called initialism ان کو initialism بھی کہتے ہیں abbreviation بھی کہتے ہیں اور مخفف بھی and particularly initialism is useful in making word sets easier and quicker to remember یہ اسے الفاظ آسان ہو جاتے ہیں رکھنے and abbreviation جو ایک abbreviation ہے وہ simply put is a short shortened form of a word یہ ایک لفظ کو بڑے لفظ کو چھوٹے لفظ میں تبدیل کر دیتی ہے in writing abbreviation are useful لکھنے میں اس لیے ان سے آسانی ہوتی ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی جگہ پہ استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ چیزوں کو explain کر سکتے ہیں یہ remember ان کو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے تو پیارے بچوں اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالی نے جس نے ہمیں بنایا ہمارے لئے بھیجائے کہ ہم میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے اگر ہم قرآن کے سلوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اس دنیا میں رہنا بھی آسان ہو جائے کامیابی حاصل کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخر کی کامیابی کی بھی گرنٹی ہے لیکن ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے لیکن ہم اس کو ترجمے سے پڑھیں گے تو سمجھ جائے گی اور غور و فکر کریں گے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں قرآن مجید کی کم از کم تین آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا تاکہ جو آپ اس کے اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جیسے ابریویشن فار مسٹر اس یوز فارامین اگر ہم کہتے ہیں مسٹر حامد مسٹر آکل مسٹر احمد تو ہم کیپٹل ایم اور اس کے بعد آر کے بعد فول سٹاک کرتے ہیں یو ایس سے سٹین فار یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کیونکہ امریکہ میں بہت زیادہ سٹیٹس ہیں جنہوں نے اپنا ایک متفق چارٹر بنایا ہویا ہے اس لیے یو کیس سٹین فار یونائٹیڈ کنگڈم اور اس میں انگلینڈ ویلز سکوٹلینڈ اور ناردن آئیلینڈ کی مملکتیں آتی ہیں اسی طرح یونائٹیڈ ایرپ امریکس جو ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں جنہوں نے جن میں دوبئی ابو دہبی شارجہ اور راسل خیمہ وغیرہ ہیں پھر آئی سی یو سٹین فار ان انٹینسیف کیئر یونٹ یہ ہاسپٹل میں انتہائی نگداشتہ شعبہ ہوتا ہے جہاں پہ بہت سیریس جو پیشنٹس ہیں یا مریض ہیں ان کو رکھا جاتا ہے پھر MBBS جو ہے وہ ہم ڈاکٹر کے لئے بولتے ہیں بیچیلر آف میڈیسن بیچیلر آف سرجری کہ وہ میڈیسن بھی پریکٹس کر سکتا ہے اور سرجری بھی پریکٹس کر سکتا ہے MBBS اسی طرح پی ایچ ڈی ہم بولتے ہیں ڈاکٹر آف فیلاؤسفی ڈاکٹر آف فیلاؤسفی جو ہے آپ کسی بھی سبجیکٹ میں کر سکتے ہیں اردو انگلیز اس میں آپ یہ ریسرٹ ڈگری ہوتی ہے آپ کو چار سال کی ڈگری ہوتی ہے پاکستان میں اور یہ لوگ بھی ڈاکٹر کہلاتے ہیں پھر ہے ایمفل دا ماسٹر آف فیلاؤسفی ایمفل آر ایمفل ایس ایڈوانس پوسٹ گریجویٹ ریسرچ ڈگری پروگرام ماسٹرز جو ہے وہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن ایتھارٹی پاکستان ہے جہاں سے ہم اپنے آئی دی کارڈ بغیرہ بنواتے ہیں انٹرنیشن انٹرنیشن آرگنائزیشن ہے انٹرنیشن 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 اس کو عام طور پر بولا جاتا ہے پھر ISSB انٹرسلسل سیلیکشن بورد کمیٹی فاردہ سیلیکشن آف کمیشن آفیسرز انٹرنیشن آم فورسز اس کے پھر ہے واپڈا Water and Power Development Authority جو ہمیں electricity سپلائی کرتی ہے پھر پنجاب کرکلم and textbook board جس کی آپ books پڑھتے ہیں میٹرک تک اور پھر ہے M&A Members of the National Assembly جس سے پاکستان میں 342 ہیں Total M&A جن کو ہم اپنے vote کے ذریعے سیلیکٹ کرتے ہیں پھر ہے Member of Provincial Assembly MPS تو ہمارے پاس بلوچستان خائبر پختون خواہ سندھ اور پنجاب کے چار provinces ہیں ان میں different number of provincial members ہیں پھر ہے International Monetary Fund IMF آپ اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان نے IMF سے قرضہ لیا تو جو ہے وہ ادارہ ہے جو دنیا کے پورے world health کے اوپر advice اور expertise ہوئی جا کرتا ہے پھر WTO ہے World Trade Organization کیونکہ جیسے جیسے فاصلے سے مرتے ہیں اداروں کی ضرورت پڑتی ہے پھر UNICEF ہے United Nations International Children and Emergency Fund یہ بچوں کی دیکھ بھال کا ادارہ ہے پھر امید ہے آپ کو اس کی لیسن کی سبق سمجھ آئی ہوگی آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائی اور شیئر کریں